بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حدیث پاک میں سہر اور جادو سے بچنے کے لئے ایک بہت بیاری دعا ہے اور اس دعا کی فضیلت آپ اس بات سے لگا لیں امام مالک نے موتا حضرت امام مالک میں اس روایت کو ذکر کیا ہے مشکات المصابی میں یہ روایت موجود ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ دعا نہ آتی ہوتی اور اگر میں یہ کالیمات نہ پڑتا ہوتا تو یہود جو میرے دشمن ہیں اور اتنے سخت میرے ساتھ ناراض ہیں حسد اور کینہ رکھتے ہیں اسلام لانے کی وجہ سے تو وہ مجھے اپنے جادو کے ساتھ گدہ بنا دیتے یعنی کہ سب سے دنیا میں جو خطرناک جادو ہے وہ یہودیوں کا ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمام یہودی مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگار سکے کیونکہ میں یہ کالیمات پڑتا تھا اب جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کالیمات کیا ہیں تو آپ نے پھر ان کا ذکر کیا اور وہ کالیمات یہ ہیں اعوذ بی وجہ اللہ العظیم اللذی لیس لہو شیعن آذم منہو و بکلمات اللہ تامات اللہ لا یجاوزہن برن و لا فاجرن و بی اصماء اللہ الحسنہ کلیہا ما علمت منہا و ما لم عالم من شر ما خلقا و براہا و ذارہا تو یہ دعا ہے اس کو آپ کام مز کام روزانہ اگر آپ کے مخالف ہی نہیں آپ آسیو سے جادو سے اور سہر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ چاہے کتنا ہی کوئی زبردست جادوگر کیوں نہ ہوگا کتنا ہی آپ کا مخالف کیوں نہ ہوگا وہ کبھی آپ پر غالب نہیں آ سکے گا